اسلام علیکم سٹوڈنز كيسے آپ سب ٹھیک ہیں امیتہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنز کا جمالا سبجیکٹ ہے وہ مائد کلاس 3 کا کلاس 3 کا لیکشن نمبر ہے 18 کلاس 3 کا لیکشن نمبر 18 ہے سبجیکٹ مائد کا سٹوڈنز کل ہم نے کچھ ہم نے دیفنیشنز کے بارے میں پڑ رہا تھا کچھ ہم نے ایڈیشنز اوف فریکشنز کے بارے میں پڑ رہا تھا اور اس کے ہم نے پڑ رہا تھا کہ فریکشن وڈ کان سے لیا گیا تھا کس لیکٹین ورڈ سے لیا گیا تھا یہ سب کچھ ملے پڑا تھا امید آپ نے ان سب کو لرن کیا ہوگا آج ہم اپنی ایکسسائز ایکسسائز 3 بھی ہم سٹارٹ کریں گے جس میں ہمارے پاس قیشنوں بابان ہے فیلنگ دی بلینگز حالی جگہ پڑ کریں تو یہاں بھی انہوں نے ہمیں دیا ہے 1 بائی 7 پلس 3 بائی 7 اس اقوال 2 یہاں بھی انہوں نے ہمارے پاس جو دینومنیٹر وہ سیم ہے اور ہم نے ان کو سم کرنا ہے جنومنیٹر کے جو ہے ہم نے وہ ایک لکھ لیں گے 7 اور 1 پلس 3 کتنا ہوتا ہے 4 4 اور 7 یہ کہ ہمارے پاس آنس ہے اسی طرح بی پارٹ ہمارے پاس 4 اور 5 ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہم پلس کریں گے تو ہمارے پاس 7 اور 5 آئے گا تو جب ہم 3 اور 5 کریں گے تو کیونکہ جنومنیٹر سے ہمارے پاس 5 ہی آئے گا تو 4 میں 3 پلس کریں گے تو 7 ہے گا 7 اور 5 ہمارے پاس سیکوشن بن جاتی ہے اب یہاں بھی ہم نے سبٹریکٹ کرنا ہے پہلے ہم نے سم کیا تھا سبٹریکٹ کرنا ہے بیس ہم نے اسی طرح سیم لکھنی ہے 2 میں سے 1 ہم نے نکالا 1 بیجر تو 1 اور 3 ہمارے آنس ہے اسی طرح انہوں نے ہمیں دیا ہوئے 6 اور 9 ہمارے پاس ہے زکوشن بن جاتی ہے 11 اور 9 یعنی بیس ہمیں پتہ چل گئے 9 ہے ہم نے 9 لکھ لے اب 6 میں ہم کیا پلس کریں گے تو 11 بنے گا 5 یہ اسی طرح مائنس کا ہمارے پاس ہے 5 اور 9 ہمارے پاس یعنی آنس ہمارے پاس کا 1 اور 9 تو زیادہ سی بات ہے 5 میں سے 4 اور مائنس کریں گے تو ہمارے پاس 1 آئے گا نا تو 4 اور 9 ہمارے آنس ہے نیچے ہمارے پاس قویشن نمبر 2 ہے سٹریٹ ویڈا تھا فالوینگا تھو اور فالس جو سٹریٹمنٹ ہمارے پاس ٹرو ہے ان کو ہم نے ٹرو کرنا ہے جو فالس ان کو ہم نے فالس بتانا ہے فرسٹریٹمنٹ تو ایڈ لائی فریکشن وی ایڈ آنلی دا نیومینیٹرز کہتے یہ بتائیں کہ کہتے صحیح ہے کہتے ہم صحیح شامل کرنے کے یہ بتائیں کہ مطلب حصوں میں ہم صحیح نومینیٹر ہی ہم کیا نامیں ایڈ کر سکتے ہیں لائی فریکشن سے تو یہ کیا ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ٹرو ہے جو دائی سے بات ہے ہم دی نومینیٹرز تھوڑی ایڈ کریں گے ہم تو نومینیٹر ہی ایڈ کریں گے کہتے تو ایڈ لائی فریکشن وی ایڈ آنلی دا دی نومینیٹر کہتے ہیں کہ ہم صحیح کیا نومینیٹر ایڈ کر سکتے ہیں لائی فریکشن ہمارے پاس ہو تو یہ کیا ہے فالس ہے تو سبٹریکٹ تو لائی فریکشن وی سبٹریکٹ دا سمالیس نومینیٹر فرم دا بگیس نومینیٹر کہتے ہیں کہ دو جیسے حصوں کو سبٹریکٹ کرنے کے لیے ہم چھوٹے عدد کو چھوٹے عدد کو بھرے ہنسے میں جب ہم دو جیسے نومینیٹر کہتے ہیں کہ جب ہم نے سمالر نومینیٹر کو ہم نے بگر نومینیٹر میں سے سبٹریکٹ کرنا تو یہ ہمارے پاس تو لائی فریکشن ہے تو یہ کیا ہمارے پاس ٹرو ہے ناشا ہمارے پاس وی ایڈ اور سبٹریکٹ تو لائی فریکشن تا نومینیٹر ریمین تا سیم کہتے ہیں جب ہم نے ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ہو دو لائی فریکشن میں تو لائی فریکشن ہمارے پاس questions ہیں تو اس کا denominator کیا ہے وہ remain same ہے تو یہ بھی کیا ہے دیکھیں ابھی ہم نے اوپر بھی کیا ہم نے add بھی کیا ہے ہم نے تو اس کا denominator same ہے کیا اور ہم نے numerator کو ہم نے sum کیا ہے اگر ہم subtract بھی کر رہے ہیں تب بھی کہ اس کا denominator same ہے تو ہم نے numerator change کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناشا ہمارے پاس when we subtract two like fraction کہتے ہیں جب ہم two like fraction کو subtract کرتے ہیں that denominator because zero تو denominator کیا وہ zero آ جاتا ہے یہ کیا ہے false ہے ٹھیک ہے اب question number three ہے ہمارے پاس ہے select the correct answer from the given options انہوں نے ہمیں جو questions دیوں ہیں اس میں سے correct option جو اس پر ہم نے ticker کرنا ہے ہم دیکھیں eight by five plus three by five is equal to ہم نے sum کرنا ہے انت کو ٹھیک ہے base ہمارے پاس five ہے وہ ہم نے five والی base ہم نے دولی یہ والی ہے اور یہ والی ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ان دونوں کو plus کرتے ہیں eight nine ten eleven 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 over five یعنی eleven over five ہمارے پاس کدھر ہے eleven over five یہاں پہ انہوں نے denominator اوپا کر دیا ہے denominator نیچے یہ false ہے تو یہ والی ہمارے پاس true ہے ٹھیک ہے eleven over five اب ہمارے پاس true انہوں نے shape دی ہونا کا is equal to پہلے count کر لیتے ہیں one two three four five six four four eight یہ بھی four four eight ہے ٹھیک ہے یعنی base کی ہمارے پاس سیم ہے eight اب ہم دیکھ رہے ہیں three 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 six یعنی six over eight تو six over eight والی اوپشن یہ ہے ہمارے پاس اب یہ دیکھیں سبٹیکٹ ہو رہی ہے یعنی denominator ہمارے پاس seven ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں seven والی ایک یہ ہے اور ایک یہ والی ہے is equal to twelve میں سے three ہم نے نکالنا ہے تو یہ کہ ہمارے پاس fifteen over seven یعنی اس نے sum کیا ہے تو ہم نے کہا کہنا ہے twelve میں سے three nکالے nine تو یہ ہمارے پاس اس کی اوپشن کریکٹ ہے نیچ پیش نمبر one hundred twenty two پر آجیں یہ دیکھیں ڈیوال اوپشن ہے the sum of two by five and four by five is سم کرنا ہے denominator سیم ہے five two four six six over five یہ والی ہمارے پاس کیا ہے اس کی اوپشن ٹھیک ہے یہ پارٹ ہمارے پاس ہے difference of eight over nine and seven seven by nine is difference ہم نے کرنا ہے نا یعنی ہم نے difference means بھی کیا ہوتا ہے difference means بھی کیا ہے subtract کرنا ڈیوال اوپشن ٹھیک ہے subtract کرنا تو denominator سیم نائن ایٹ میں سے سیم کالے یعنی one over nine یہ اے پارٹ ہمارا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس question number four ہے add the following ہم نے اس کو add کرنا ہے ہمارے پاس کیا ہے اسی طرح بیس ہمارے پاس سیم ہے جیسے میں آپ کو پیچھے کر کر آ رہی ہوں بتاتی آ رہی ہوں اے بیس سیم ہے ایٹ لکھا five two seven seven over eight اب نیچ دیکھنے ہمارے پاس یہ ایچ والا پارٹ ہے بیس سیم ہے four two one three three over five باقی اس کے questions آپ نے کرنا ہے اب question number five add the following اب ان کو add کرنا ہے یہ بھی very easy ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس کا فرسٹ پارٹ دیکھ لیں مارے پاس کیا ہے one over eight plus three over eight plus four over eight solution دیکھ لیں آپ solution ہے اسی طرح ہم نے یہ فرسٹ ایزٹ لکھا ہم نے پھر ہم نے بیس کو بیس لکھ لی ہم نے same eight اب ان تینوں کو پیس کیا one plus three plus four ٹھیک ہے اب ان کو بیس ہم نے لکھ لی یعنی denominator لکھ لی ہم نے eight four plus three seven seven eight eight over eight ہمیں پاس کیا ہے answer اب اس کا second b والا پارٹ بھی دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ والا nine denominator same ہے ہم نے denominator same لکھ لیا اوپر ہم plus کر لیتے ہیں three plus two plus two two plus three five five plus two seven seven over nine answer ہمارا اسی طرح اپنے واقعی سارے questions آپ نے solve کرنے ہیں نیشہ ہمارے پاس question number six color the square to show the correct answer جو ہمارے پاس square میں ٹھیک ہے ہم نے each each کو color کر کے ہم نے اس کے answer بتانے ہمارے پاس جانے ہر ایک کو eight base ہے اور six کو ہم نے four two six بنتا ہے six shade کرنی ہے یہ shade کر دی ہم نے six اور total eight ہے اسی طرح nine base ہے یہ total nine ہے اور seven shade ہے یہ ہم نے color کر دی ہے six base اس کی denominator ہے اور three plus two five اس کی shade ہے seven یہ total ہے اور five اس کی shade ہم نے کی ہے ٹھیک ہے اب solve this اسی طرح جیسے ہم نے اوپر سبٹیکٹ کیے تھا اب ہم نے minus کرنا تھا اسی طرح denominator same ہے ہمارے پاس seven میں سے two نکلے ہمارے پاس five آجاتا five over nine ہوتا ہے اب evil apart دیکھیں base سے ہماری denominator same آئے گا eight six minus four two two over eight اسی طرح denominator same ہے six four minus three one one over six آجے گا ہمارے پاس اوکی ہو گیا اسی طرح نیس پیش پڑھیں پیش نمبر 123 پر یہاں پہ write plus اور minus in the circle one has been done for you کہتے ہیں آپ نے write کرنا ہے plus sum یا minus ہم نے circle میں جیسے وہ ہمیں ایک کر کے دکھائے ہو جیسے یہ دکھیں three over eight ہے یہ circle ہے two by eight ہے is equal to five یعنی اس میں sum کیا گیا five two five three two five five ہوتا ہے سم کی ہے نا تو ہیدھا ہم نے sum لگا دیا اب جیسے کہ یہ ہے ہمارے پاس انہوں نے two value تھی seven by ten two by ten is equal to answer ہمارے پاس five by ten یعنی اس کو subtract کیا ہوا ہے seven میں سے two ڈکالے five آتا ہے یہ ہم نے subtract کر دیا اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ہے یہ sum کیا گیا ہوا ہے ہمارے پاس two over seven four by seven یعنی six over six by seven ٹھیک ہے اس میں ہم نے sum کا نشان لگا دیا یہ دیکھے ہمارے پاس اس پارٹ کو six by seven two by seven six minus two four آتا ہے تو یہ ہمارے پاس four over seven یعنی اس کو subtract کیا گیا ہو ہے ٹھیک ہے اسی طرح question number nine complete the following one has done for you کہتے ہیں complete the end questions کو آپ نے complete کرنا ہے جیسے ہمیں one کر کے دکھائے گیا جیسے one by two of twelve centimeter 12 کو ہم نے two پہ divide کیا تو ہمارے پاس six centimeter آگیا اسی طرح آپ نے thirty divided by three کرنا ہے ہمارے پر ten گرام آجے اسی طرح آپ نے twenty two twenty four divided by four کرنا ہے تو آپ کو divide کر کے اتنے ایمیل آجے two fifty سیسٹری ایمیل آجاتا ہے ٹین کو ہم نے ہنڈرڈ کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹین پہ تو ہمارے پاس اتنے کے جی آجے گا اسی طرح آپ نے نیسٹ کرتے رہنا ہے نیسٹ ہمارے پاس question number ten how many is کتنے ہمارے پاس دیکھیں one by six of twelve books اسی طرح جیسے ہم نے اوپر کے ٹویل کو divide کریں گے سکس پہ ہمارے پاس two books آتی ہیں اسی طرح سیسٹری کو ہم divide کریں گے سیسٹری گلز کو divide کریں گے ٹین پہ تو ہمارے پاس سکس گلز آجائیں یہ آپ نے کر کے بتانا مجھے ٹوانٹی فور ڈیوائیڈ بائی فور بتانا ہے ٹوانٹی فور ڈیوائیڈ بائی فور جو آئے گا وہ آنس لیکھ لینا آپ نے اسی طرح one over eight ہے ہمارے پاس 56 بائیڈ ہیں 56 بائیڈ کو eight پہ ڈیوائیڈ کرنا ہمارے پاس آنس آجے گا سیسٹری کو ڈیوائیڈ کرنا five پہ تو ہمارے پاس ستنے منٹس آجیں گے اسی طرح نائنٹی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے three پہ ہمارے پاس thirty آجتے ہے سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 18 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہمارا سلیبس بھی یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے بچہ آپ نے اس کو اچھے سے پریکٹس کرنا ہے اور اس کو اچھے سے پرپیر بھی کرنا ہے سٹوڈنٹ اللہ حافظ